پاکستان فٹبال فیڈریشن کی نوملائزیشن کمیٹی کی نا اہلی کے باوجود سعودی عرب کے ساحلی شہر الخبر میں ہونے والے ویمن فٹبال ٹورنمنٹ میں پاکستان اور سعودی عرب کے ماں بینڈ ہونے والا میچ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا فیفا سے ہر ماں لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے پی ایف ایف کے حکام کی نالائقی کے باعث قومی ٹیم کو تین اہم کھلاریوں کے خدمات سے محروم ہونا پڑا تھا جو پاکستانی پاسپورٹ نہ ہونے کے باعث اس اہم میچ میں حصہ نہ لے سکیں تاہم اس کے باوجود کھلاریوں نے ہمت دکھائی اور میچ برابر کرنے میں کامیاب رہی نوملائزیشن کمیٹی کے چیئرمن ہارون ملک نے موقف اختیار کیا تھا کہ کھلاریوں کے پاسپورٹ بننے دیئے تھے جو وقت پر موصول نہیں ہوئے جبکہ ارجن فیس کے ساتھ پاسپورٹ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں بن جاتا ہے پی ایف ایف نے ایونٹ کے لیے برٹش پاکستانی کھلاریوں کو ٹیم میں شامل کیا تھا لیکن ارجنائزرز نے ان پر احتجاج ریکارڈ کر آیا تھا سعودی عرب میں چار ملکی ومن فوٹبال ٹورنمنٹ میں اس سے قبل پاکستانی ٹیم نے کموروس کو صفر کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دی تھی جبکہ موریشیز کے ساتھ ہونے والے میچ میں پاکستانی ٹیم دو ایک سے شکست کھا گئی تھی فیفا اور اے ایف سی وفد کی پاکستان آمد کے موقع پر پی ایف ایف انسی کے خلاف ملک بھر میں فوٹبال کے سٹیک ہولڈرز سرافہ احتجاج ہیں جو جلد از جلد فیڈریشن کے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں